ہیلو جو بھائیز پاکستانی ریکشن چینل آج کی ویڈیو بہت زیادہ خاص ہونے والے کیونکہ آج وکٹری ڈیب بنگلہ دیش پہ ہونے والے کیا کہ سٹوری آگ پانگلہ دیش شروع سے لے کے آخر تک بنگلہ دیش جو ہے کنٹری کیسے بنا کیا کیا جو ہے اس میں جو ہے وہ چیزیں آئیں کیا جب لوگوں نے فیس کیا کیا مطلب ان کے ساتھ جو ہے نائن سافی ہوئی شروع سے لے کے اند تک بلکل جو ہے ہر ایک فیکٹ جو ہے اس ویڈیو میں بتایا گیا ہے اور اس ویڈیو کو بھی ٹائٹل اس نے دیا گیا کہ یہ ویڈیو دی ہے ویڈیو دی ہے ویڈیو دی ہے بانگلہ دی ہے کہ جب لیبریشن ور ہوئی ہے اور بانگلہ دی ہے وہ جود میں آیا ہے دنیا کے نقشے میں آیا ہے کہ بانگلہ دی ہے ایک انڈیپینڈنٹ کنٹری بنی ہے تو اس بارے میں یہ آج کی ویڈیو ہے ویڈیو شروع کرنے سے پہلے اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز یہ وہ سبسکرائب کریں لائک کریں دوستوں کے ساتھ ایک اچھا سا کومنٹ بھی کریں چلی چلی جی دیکھتے ہیں ویڈیو بینہ ٹائم بیس کی ویڈیو کو شروع کرتے ہیں تخزیلہ تخزیلہ ہمی پودان من جب کو چاہی دا ہم رہے سے مانو سے اوڈی کان چاہی ہمم the story of bangladesh ہمی پودان من جب کو چاہی دا the supreme کمانر of bangladesh شیخ ملی ورمان who hereabouts the place the independence of bangladesh the guidance seems to be on the new step when he said we can be second and third friendship to all and enemy to none may allah help us choice bangladesh autonomy oh definitely don't get to stop my autonomy more than that more than autonomy no question of this i want my right emancipation i want my emancipation more pakistan can not do anything about it who can do anything 170 million people are united behind us even with the army what damn army can do is nothing but exaggerated lies army has persecuted nobody army has tried to save 70 million people of east pakistan against armed rebels of east pakistan i know east pakistan like the palm of my hand i've served there there in many capacity in many capacity موسیقی 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 میرے ملتے ہیں ملتے ہیں چیز میں سکرام خود میں میں آپ کے سوٹ بارے در وقت میں ملتے ہیں میں آپ کے شہر کا اچھتا ہے میں کیا آپ کے سوٹ بارے در وقت جا کہا میں اللہ بلک بن گل حق سوس بو ب scientific سوٹ ا اس پاکستانی گاریسان اگرانی کے لئے آخر کب نیمیتر تو تیاریم ، جنگی اسب نیمنا با کاریٹا آدیا تیاری ایتر jaws ڈیو ویوری تیار اندارہ لے شہرًا شہرًا ہے را لوگاً آدمید تیار لیست مجلد لسی بیانی زندگی اپنات نمید مونتنے سے cope زیادی ہوا سنوات مجھے دیکھنیتوں کے لئے شرطے ہیں ڈیوز سوچ کو دیکھنم جو خاندین رہے سے دیکھنم جو کیا سے دیکھم مجھے ساتھ میرے ہوئے وہ حود چکیسا ملتا ہے موسیقی موسیقی Reports from India tonight say as many as 200 people have been killed in Bangladesh in the aftermath of a pre-dawn coup in which President Mujibar Rahman was shot to death in the presidential palace. The Bangladesh Prime Minister and two of his nephews also lost their lives. The newly installed president, Kandukur Mushtag Ahmed, is thought to be relatively pro-Western. He changed the name of the country from the People's Republic of Bangladesh to the Islamic Republic of Bangladesh. So you would think that had Mujib remained alive, you would have turned the tables on your... Yes, that would have been his first effort. And so you had to eliminate, you felt you had to kill him. Yes, I had to. موسیقی 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 ہمارے کامل کو مطلب کرنے گا نہیں تکتاک کرنے کی کامل ہمارے کامل کو دیکھنے کامل موسیقی 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 اور ان کی جو وائف ہے خالدہ زیہ وہ پھر جو ہے بعد میں وہ پرائم منیسٹر بھی بنی اور ابھی جو ہے وہ کربشر کے الزام میں پانچ سال دو دارف میں جیل میں کربشر کے الزام میں وہ ابھی تک میرے خیال سے جیل میں ہے اپوزیشن بی این پی کی جو لیوڈیر ہے خالدہ زیہ اور اس میں جو بتایا گیا کہ نائنٹین ایٹی ون میں جیسی شیخ حسینہ آتی ہے تو زیار رحمان کو جیسے شیخ مجیب صاحب کو اسیسینیٹ کر دیا اور اس کو بھی مار دیتے ہیں تو یہ زیادہ تر سیملر ہے اگر آپ پاکستان کی اس کی دیکھیں تو جو ہمارے جو بٹو تھے ان کو بھی جو ہے مار دیا پھر جو ہے ان کی بیٹی آئی ان کی بیٹی کو بھی مار دیا گیا جو زیاؤ الحق ان کو بھی جو ہے مار دیا گیا تو یہ پولیٹکس میں یہ چیزیں بڑی زیادہ چلتی ہیں بلکل اس ٹائم شیخ مجیر رحمان کی جتنے بھی فیملی میبر سے ان سب کو مار دیا گیا تھا لیکن مطلب شیخ مجیر رحمان کی جو دو بٹیاں تھی شیخ حسینہ وہ مطلب جرمن اس ٹائم جرمنی میں تھی پھر نیٹین ایٹ ون میں دوبارہ آئی ماما الیکشن اڑی پھر وہ مطلب اس کے پاس مطلب حکومت آئی پھر ٹوز آن سیون میں پھر شیخ حسینہ کو گرفتار کر دیا گیا تھا اور پھر ٹوز آن سیون میں دوبارہ اس نے مطلب ووڑ کریا اور پھر بہت بڑی مقدار سے مطلب وہ دوبارہ اس نے اکیمت بنائیں لیکن یہاں اس ٹائم بنگلہ دیش کی جو لوگ تھے وہ جس مشکل سے وہ جس تکلیف سے گزر رہے تھے لیکن مجھے ایک بات شیخ مجیر رحمان کی اچھی لگی کہ اس نے یہ کہاں مجھے یہاں اس ملک کا پرامیشٹر نہیں بڑھنا ہے مجھے اس ملک کا اس لوگوں کا اپنا حق چاہیے اور میں یہ حق حاصل کرتا رہوں گا اور اس ٹائم جو مطلب بنگلہ دیش کی جو بریٹش بنگلہ دیشی لوگ تھے اس نے پروٹس کیا اور اپنے ملک کے اپنے لوگ کے لئے مطلب کی آواز بلکل بنگلہ دیش نے کافی ساری مشکلیں دیکھی اب ویڈیو میں دیکھا کتنا سارے فلڈ آئے بنگلہ دیش میں کافی مشکلیں دیکھیں اور بنگلہ دیش ابھی اتنی ترقی کر لی ہے کہ پوری دنیا حیران ہے کہ بنگلہ دیش کہاں سے کہاں پہ پہ پہنچ گیا ہے ڈاکا کو ہم دیکھ سکتے ہیں سکائی سکریپ اور وہاں پہ اتنے زبردست پروڈیکٹ بن رہے ہیں کافی زبردست ابھی کام ہو رہے گا کافی مشکلیں دیکھیں بنگلہ دیکھیں زیرو سے زی بلکل بن گیا ہے ابھی جو فلڈ دیکھا گیا ہے ابھی ریسنٹی دو سال پہلے تو میں ڈاکومنٹری دیکھ رہا تھا بنگلہ دیش کے لیے جو سب سے بڑا خطرہ ہے وہ یہ فلڈ ہیں جو آتے ہیں مطلب توفان آتے ہیں فلڈ کی سیل ہیڈ میں ہم نے دیکھا ابھی تک اتنا پانی جمع تھا بارج کی وجہ سے اور یہی جو جورافکل یہ بنگلہ دیش کے لوکیشن ہے اس کی وجہ سے وہاں پر فلڈ بہت زیادہ آ رہے ہیں تو ایک اگر بہت بڑا چیلنج ہے بنگل میں تو بنگلہ دیش بہت زیادہ آ گیا ہے پر یہ سب سے بڑا چیننج ہے یہ فلڈز 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 کو بنگلہ دیش کیسے رکے کیونکہ یہ ہر ایک سال آتے ہیں ابھی سیل ہیڈ کو ڈیمیج کیا اس سے پہلے اور علاقوں کو ڈیمیج کر رہے ہیں اور گاؤں اور دیہار جو ہیں ان کو بہت زیادہ ڈیمیج کر رہے ہیں اور ان کو جو ہے اپنے گھر چھوڑنے پر رہے ہیں تو وہ جو ہے اس پر کام کرنے کیونکہ یہ دوہزار بائیس میں ہوا ہے تو یہ بار بار آ سکتے ہیں فلڈز پر ابھی تک کوئی کنٹرول نہیں ہے بنگلہ دیش کا لوگ پر وارمنگ جو ہے اس کی وجہ سے پاکستان بھی ریسنٹی لاسٹیئر فلڈز آیا اس میں ابھی جو ہے بنگلہ دیش پر اس سے ڈیمیج ہو رہے ہیں انڈیا بھی ڈیمیج ہو رہے ہیں تو بنگلہ دیش کو کوئی پلان رکھنا چاہیے کیونکہ یہ سب سے بڑا رسک ہے جو کہ ابھی تک بھی بنگلہ دیش کیلئی یہ چیلنگ بنا ہوئے ہیں بہت زیادہ جو ہے یار یہ ایک ایموشنل شروع شروع سے اینڈ تک جو ہے مطلب ہم نے جو دیکھا کہ کوئی جو ہے آ رہا ہے کوئی جا رہا ہے بٹ پوری ہسٹری جو ہے ٹوزیٹ بتائے گئے یہ اور ابھی اس کے خسینہ دوبارہ پرائیم منسٹر بن گئے دیکھتے ہیں کہ آگے کیا ہوتا ہے بہار بنگلہ دیش بہت زیادہ آگے جائے گا اور یہ جو فلیٹ وغیرہ چیلنگ سے بھی وہ جو ہے وہ آگے جائے گا انشاءاللہ آگے جا کے ترقی کر رہے ہیں یہ اور ترقی کرے گا کنٹرول کرے گا کنٹرول کرے گا جس طرح مطلب ریسنڈ آپ دیکھے ہیں افتے با مطلب ایک افتے پہرے جتنی بارش ہوئے دوباری جیسے کنٹری کو اس نے مطلب گئے گا تو اتنا تو مطلب وہ ہوگا نا تو یہ دیجئے آج کے امیزنگ ویڈیو اور ہوپاپ کی ویڈیو چھلے کے مزیدی ویڈیوز دیکھ لیں گے اور آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیج جیئے وہ سبسکرائب کریں لائک کریں دوستوں کے ساتھ لوگ شیئر کریں ایک کچھا ساکھ کومن کریں چلی جی ملتے آپ سے ایک اور امیزنگ ویڈیو میں اپنا بہت زیادہ خیال لگتے ہیں لاکھ ریس ٹھیک گیا